اسلام علیکم منسون دوہزار تیس کے دوسرے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا آج سے سترہ جلوے کے دوران منسون کی مسید زبردست بارسوں کی پیش گئی محکمہ مصمیات پاکستان کے ترجمان کے مطابق بحیر عرب سے منسون آمائے داخل ہونا شروع ہو چکی ہیں اور گزشتہ اٹھارہ گھنٹوں کے دوران کشمیر اور پنجاب کے مختلف مقامات پر بادل بننے بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں کئی شمال مشرقی اور وسطی پنجاب کے علاقوں میں بادل موجود ہیں اور چند مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے جو وقفے وقفے سے سترہ جلوے تک جاری رہے گا منسون آمائے آج شام رات سے کل چودہ جلوے کو مزید شدت اختیار کریں گی چودہ جلوے شام رات کو مغربی ہموں کا سلسلہ بھی ملک کے بلے علاقوں میں داخل ہوگا جس کے بعد آج شام رات سے سترہ جلوے کے دوران سیال کوٹ ڈسکا مرید کے لالا موسیٰ نروال شکرگڑ لاہور گجرانوارا کامو کی گجرات گوجرہ گجرخان کسور اور اکارا میں تیز ہموں آنڈی اور گرچ مک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارے جبکہ بعض مقامات پر تیز سے موسیرہ دار بارش کا بھی امکان ہے آج شام رات سے سترہ جلوے کے دوران دی امیر اسطور غزر سکردو ہنزا گلگت گھانچے شگر سمیت گلگت بلتستان چترال سواد مان سہرہ کوئستان ابتباد حریپور بڑگرام ہزارہ پشاور مردان سوابی نشہرہ کورم لکی مروت کوہا ڈی آئی خان بنو کرک وزیرستان میاواری کارباگ چشمہ عیسی خیل خوشاب تلہ گانگ وادی سون سرگودھا سلام علی وزیر آباد شیخ پورا ننکانہ صاحب سانگلہ حیل فیصل آباد جھنگ پیر محل اور توبٹ ایک سنگھ میں تیز ہموں آنڈی اور گرچ مک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارے جبکہ بعض مقامات پر تیز سے موسیرہ دار بارش کا بھی امکان ہے چودہ جولئی کی شامرات سے سولہ جولئی کے دوران بارخان لورلہی کلاد خوزدار یوب لسبیلہ واران موسیخیل شیرانی ڈی جی خان راجن پور جام پور ملٹان مزفرگڑ خانے وال جہانیاں بہاول نگر حاصل پور حویلی لکھا میل سی بورے والا ویہاڑی فورٹ آباس لودران بکھر قلور کوٹ مانکیرہ لیہ کروڑ لالی سان موسیرہ دار بارش کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں چند ایک مقامات پر تیز سے موسیرہ دار بارش بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے دوران یعنی چودہ سے سترہ جولئی کے دوران اسلام آباد رابل پنڈی پیشاور گجرامالا اور اللہ خور میں موسیرہ دار بارشوں کے باسنشیبی علاقے زریعہ بانے کا خدشہ ہے جبکہ مریگلیات کشمیر گرگل بلتستان اور خیبر پہتونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈس لیڈنگ کا بھی خطرہ موجود ہے مقامی افراد محتاط رہیں کسان حضرات موسمی پیش گوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات ترطیب رہیں خلیج بنگال میں ہوا کے شدید کم دباؤ کی تشکیل سترہ جولئی سے متوقع ہے جس کو فیلحال زبردستی پاکستان گھسیٹ کر لیا جا رہا ہے مگر حقیقت ابھی بھی اس کے برعکس ہے موڈلز کی پریڈکشن پہلے کونسی درست گئی ہے جو اس پیل کے بارے جائے گی درست نہ جانے کی بڑی وجہ اوپری ہموں میں نمی کا کم ہونا ہے خوشکہ ہمیں بائیس جولئی تک ہٹتی نظر نہیں آ رہی اس لیے اس طرح کے گردش کرتے میپس جو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں دھیان نہ دیں جنوبی پنجاب سندھ بلوچستان کے کسان بھئی معامل کی زرگری میں جاری رکھیں اگر اس سسٹم کا ٹریک پاکستان تک بنا تو انشاءاللہ بغیر سنسنی کے آپ تک تفصیل پہنچائیں گے